خالد شفیق صاحب اور چودری عادل صاحب کھڑے ہیں آج خان صاحب سے بھی ملاقات کا دن تھا چھے نام منگل کو جاتے ہیں چھے نام جب بھیجوائے گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہم ان کو منظور نہیں کرتے یعنی کہ جو ٹی وی پہ بولتا ہے یا ٹویٹ کرتا ہے ہم اس کو نہیں ایکسپٹ کرتے اب دیکھیں بات یہ ہے کہ وکیل آپ دیکھ لیں کہ اٹورنی جنرل کوئی ہوگا کوئی اور سرکار کا کوئی وکیل ہوگا کوئی نیب کا وکیل ہوگا دیگر آپ نے دیکھا کہ مختلف جنگوں پر ایڈوکیٹ جنرلز ہیں تو سارے ٹی وی پر جاتے ہیں تو کیا وہ ان کی وقالت ختم ہو جاتی کہ اگر وکیل ایک ٹی وی پہ جاتا ہے تو اس کی جو وقالت اس کا لسنس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ٹی وی پر جا سکے مسئلہ کیا ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ خان صاحب سے ہم سب ملتے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ آ کر باہر بات کرتے ہیں ٹی وی پہ بات کرتے ہیں پروراموں میں جاتے ہیں ٹویٹ کرتے ہیں تو خان صاحب کا میسیج پیغام جو ہے نا وہ محدود کیا جائے خان صاحب کا ورشن باہر نہ آئے خان صاحب کی بات نہ باہر ہے پہلے پی ٹی آئی کی اوپر پابندی کی جو باتیں کی گئی اس سے پہلے ہمارا بلہ چھینہ داندری کی ڈاکہ ڈالا اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا جو خان صاحب کی تصویر ہے اس کی اوپر پابندی ان کی تقریر کی اوپر پابندی ان کے نام کی اوپر پابندی اور اب چاہتے ہیں کہ کوئی ان کا باہر بھی آ کر نام نہ لے کوئی جو وہ بات کریں وہ بھی آ کر باہر بیان نہ کریں آج میں سٹرونگلی یہاں پر آپ کے سامنے پروٹیس کرنا چاہتا ہوں کہ رات کو تین وخلاکوں نے انہوں نے علاو کیا بڑی بیس و مبیس کے بعد حالانکہ اس میں یہ خود جا کر انڈر ٹیکنگ انہوں نے دی ہیا اور عدالت کی مرضی کے اور اس میں ساری عدالت کی شمولیت کے بعد چھے لوگوں کی ملقات کا دن ہے تو رات کو تین لوگوں کے نام انہوں نے کہا کہ یہ یہ آ جائیں حالانکہ اس میں اس قرآن دازی میں میرا نام بھی آ گیا میں حیران تھا کہ میرا نام بھی آ گیا اب شاید جب یہ خبر ساری چلے تو لوگ کہیں کہ اس کا نام کیسے آ گیا شاید اس کی پر سیٹنگ ہو گئی تو جب یہاں پر پہنچے تو میں حیران تھا کہ مجھے کیسے بلائے انہوں نے کہ جب دوسروں کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ یہ اتراز ہے اچھا ہوا کیا کہ گیٹ کے اوپر جب ہم پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دو وکیل جا سکتے ہیں ایک خالد صاحب اور ان کے ساتھ ایک جو دوسرے نصیر الدینیر صاحب ان دونوں کو جو ہے انہوں نے علاو کیا چھے لوگوں کا وکیلوں کی ملقات کا دن تھا جو ہی یہ خان صاحب کے پاس گئے خان صاحب نے جاتے ہی سپریٹینڈنڈ ہڈیالا جیل جو ہیں وہ تو موجود نہیں تھے لیکن وہاں پر ایس بھی تھے آفتاب صاحب تھے ان کو بلایا خان صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ آج تو چھے وگلا کا دن ہے وگلا کا دن اور چھے لوگوں نے آنا ہے آپ فوری بلائیں ان کو کیوں نہیں بلائ رہے تو خان صاحب نے ان کے ذریعے جو ان سے باتیں کی انہوں نے کہا کہ آپ جا کر ساری صورتحال بتانا خان صاحب نے بارہا ان کو کہا خان صاحب نے بائی نیم کہا انہوں نے کہا کہ نیم بھی بیٹھا ہے فلانہ بھی بیٹھا ہے فلانہ میں نے کہا کہ بلائیں وہ کیوں نہیں بلائ رہے میرے اوپر دو سو سے زیادہ کیسز بنائے گئے ہیں مختلف شہروں میں کیسز ہیں مجھ سے مختلف وگلا نے ملنا ہے اور مرضی میری ہی ہونی ہے کہ کس نے مجھ سے آ کر ملنا ہے خان صاحب نے کہا کہ آپ نے جا کر بات کرنی ہے کہ انہوں نے بکلاک کی اوپر ہی پابندی لگا دی ہے انہوں نے جو پولیٹیکل میٹنگز تھی ان کی اوپر ہی پابندی لگا دی ہے شبلی فراد صاحب عمر ایوب صاحب اور دیگر لوگ اس وقت اس دن آئے تھے ایک آئی تینک سو روک وزن صاحب کو انہوں نے اللہ کیا چھین لوگ اس دن بھی مل سکتے تھے انہیں کہا گیا کہ آپ نے پولیٹیکل بات نہیں کرنی بھائی بات یہ ہے کہ کیا یہاں پر کوئی موسمیات کے حوالے سے کوئی بات ہونی ہے ادھر گندب لگانی ہے یہاں پر تو دیفنیٹلی عمران خان پاکستان کے لیڈر ہیں مسلم امہ کے لیڈر ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں ان کا رائٹ ہے ڈسکشن کرنا اپنے رہنماؤں سے ملتے ہیں اور جب وہ جتنے پولیٹیکل رہنماؤں کی اجازت کی بات ہے تو وہ تو آلریڈی ہر چیز سمیٹ ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سارا وہاں پر ہمارا یہ تین ہویا تھا کہ یہ لوگ جو ہے چھے لوگ جا کر ملیں گے اس میں پولیٹیکل لوگ جو ہے وہ شامل کریں یا ان کا فیملی میمبر شامل کریں خان صاحب کے پاس آج وہ گلاہ کو جو وہ چاہتے تھے کہ چھے کی کونٹیٹی پوری کی جائے ان کو نہیں پوری کرنے دی خان صاحب نے کہا ہے کہ ایک تو میرے وہ گلاہ کو اور سیاسی لوگوں کو اور دوسرا خان صاحب نے کہا ہے کہ نمبر آف میٹنگز وہ بھی بڑھائی جائیں وہ الٹا کم کر دی ہیں اور آج جو ہے میڈیا میڈیا کے کسی دوست کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے آج ان پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے تاں کہ اندر کی کوئی بات باہر نہ آئے اچھا ویسے دیکھا جائے تو یہ کہتے ہیں اوپن ٹرائل ہے یہ کیسا اوپن ٹرائل ہے جہاں پر اکسیس ہی نہیں ہے یہ کیسا اوپن ٹرائل ہے جہاں پر میڈیا نہیں جا سکتا ان کے فکلاہ نہیں جا سکتا ان کی فیملی کے ہٹتے ہیں انہوں کا کوئی سٹاف کا کر بندہ کہے وہ بیعت بچار آتا ہے ہر دفعہ اس کے ساتھ اور ہمارے جو وہاں پر سالہ کیر ٹیکنگ کرتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں پر لیکن ان کو بھی نہیں جانے دیتے کہتے ہیں جی نہیں آپ کی اوپر سے اجازت نہیں بھائی کیوں اوپر سے اجازت نہیں ہے ایسے لوگ جو ہم جانتے ہی نہیں ہیں نامعلوم لوگ انہیں بٹھا دیے جاتا انہیں لے بھی جایا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو ہمارے لوگ ہیں جو خان صاحب کے لوگ ہیں جو خان صاحب کے بکلہ ہیں جو ان کے پارٹی کے رہنما ہیں ان کو اجازت نہیں ہے یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کا بیان بھی باہر نہ ہے کیوں نہ ہے بھائی وہ تحشتگرد ہے اس نے کیا ملک کا سعودہ کیا ہے وہ کوئی غلط بات کرتا ہے وہ ملک اندر رول اللہ کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ دھاندلی زیادہ الیکشن کیوں ہو وہ کہتا ہے کہ ترپ لوگوں کو کیوں ہو وہ کہتا ہے اتصاب کی بات کرتا ہے وہ ملک کی خوشالی کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے ادارے ازاد ہوں وہ کہتا ہے کہ ہم غلامی جو ہے وہ کبھی بھی منظور نہیں کریں گے وہ کہتا ہے ہمارا ملک ازاد ہوں کیا اس کا یہ قصور ہے یعنی آپ جو بندہ حق کی انصاف کی بات کرے گا آپ اس کے اوپر قدغن لگا دیں گے اور کوئی اگر ان کا پیغام باہر لے کر یہی لے کر آئے کہ میں اب دس منٹ ہو گئے میں یہاں پر کیا بات کر رہا ہوں میں نے کیا کوئی کہا ہے کہ اس چیز کو آگ لگا دو تو مقصد ان کا یہ ہے کہ خان صاحب کی بات باہر نہ آئے خان صاحب نے جو تین چار باتیں کی ہیں میں آخری یہ تین منٹ کے اندر ختم کروں گا خان صاحب نے ایک تو دوبارہ بات کی ہے کہ جنرل فیض اس کو جو اٹھایا گیا ہے جنرل فیض کو جو اٹھایا گیا ہے اور جو خبریں یا وہ ساری ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں مختلف بیانات بھی دے رہے ہیں کہ نو مئی کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا یہ کروانے مالے میں یہ سہولتکار تھے یا کروانے کے اندر ان کا بھی رول تھا انہوں نے کہا ہے کہ یہ مجھے جو ہے وہ دیفنیٹلی ایک ہوتی ہے ان کو پتا چلا ہے کہ یہ ملٹری کسٹڈی کے اندر خان صاحب کو لے کر جانا چاہتے ہیں تو انہوں نے اظہار کی اس بات کا کہ ان کا ارادہ ہے کہ یہ مجھے ملٹری کسٹڈی کے اندر لے کر جائیں ملٹری ٹرائل کریں اور اسی وجہ سے انہوں نے جو اس کی گرفتاری کی اور جو ہمارے ساتھ نائیٹ مئی کی باتیں جوڑ رہے ہیں کیونکہ اگر زمین کا معاملہ تھا تو خان صاحب نے تو کہا کہ اتصاب سب کونہ چاہیے چاہے وہ باجوہ ہو اس کی وائف ہو کوئی بھی ہو لیکن جب انہوں نے بات کی کہ نائیٹ مئی کے اندر جو ہے وہ ساری انوالمنٹ اور سارا گٹ جوٹ ملا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کا بلکل یہ ہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ملٹری کسٹڈی کے اندر لے کر جائیں نمبر دو انہوں نے کہا کہ نائیٹ مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست ہم نے سپریم پورٹ میں دیئی ہے تو وہ درخواست لگائی جائے قوم کے سامنے حقیقت آئے کہ نائیٹ مئی کے اصل کردار کون تھا کون کرانے والے تھے اور سی سی ٹی وی پوٹیجز بھی وہاں پر لائی جائیں اور خان صاحب نے دیگر درخواستیں ان کے ذریعے جو پیغام بجھوا ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ ہماری مختلف درخواستیں سپریم پورٹ کے اندر پینڈنگ سے انہوں نے کہا ہے کہ فنڈمنٹل رائٹس کی بولیشن کی جو آج بھی اغواہ کاریاں لوگوں کے گھروں میں چھاپے سارا کچھ ہو رہا ہے وہ درخواست نہیں فکس کر رہے خان صاحب نے کہا ہے کہ جو خان صاحب نے کہا کہ جو آٹھ فر وی کو ڈاکا ڈالا گیا وہ درخواست نہیں لگا رہے اس کے علاوہ خان صاحب نے کہا کہ نائت میں جوڈیشل کمیشن کی درخواست osób اس کے علاوہ خان صاحب نے کہا کہ اور جتنی درخواستیں جو ہم نے سپریم پورٹ میں دی گئے ہیں وہ نہیں لگا رہے اور جہاں پر ایک جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو وہاں پر قاضی صاحب کھل کے آ کر ان کی پروٹیکشن کر رہے ہیں وہ ریویو والی درخواست بھی انہوں نے فکس کی وہ کہتے ہیں کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے یا الیکشن کمیشن ہے ان کی تضحیق نہ کی جائے ان کی جو عزت ہے وہ کی جائے ان کا اترام کیا جائے عزت کوئی کرواتا ہے تو اپنے کام سے کرواتا ہے اپنے کنڈکٹ سے کرواتا ہے اپنے رویے سے کرواتا ہے جو اس کے پاس آثورٹی ہے اس کا اگر غلط استعمال کرے گا تو کیا لوگ عزت کریں گے ڈاکہ ڈالا گیا ڈاکے کے پاس سیٹے چھین کر کسی اور کو دی گئی اس سے پہلے بلہ لیا گیا اور اس کے پاس اب بھی وہ پارٹی بنے ہوئے ہیں تو جب کوئی پارٹی بنتا ہے تو لوگ دیکھیں جمہوریت کیا ہے جمہوریت کے اندر ہر ایک کو اظہار رائے کا حق ہے اس کے علاوہ خان صاحب نے بشرا بی بی سہبہ کے حوالے سے اور پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے انہیں کہا ہے کہ بشرا بی بی کا کوئی قصور نہیں ہے بشرا بی بی کا نہ کسی جو ہے وہ توشہ خانہ کے کسی گفٹ سے تعلق ہے بشرا بی بی کا نہ نائنٹھ مئی کے جو کیسز بنائے گئے ہیں یعنی کہ انہوں نے کہا قصور کسی کا بھی نہیں ہے نہ میرے نہ پاکستان طریق انصاف کے کسی بندے کا ہے جس نے کروایا اس کا قصور ہے لیکن بشرا بی بی کو کیوں امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے وہ تو گریلیو خاتون ہے وہ ایک پردہ دار خاتون ہے ان کا تو سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے وہ تو سیاست میں ان کی کوئی انبولمنٹ ہی نہیں ہے بطور جب خان صاحب وزیراعظم سے حکومت تھی کوئی انہوں نے آفس جو ہے وہ اول نہیں کیا تو ان کو کیوں امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے اور خان صاحب نے جو کل جلسہ ہے مارا اس کے لیے بڑا واضح کہا ہے کہ پورے میں پاکستان کو یہ کہنا چاہتا ہوں تمام اوبرسیز اور جتنے لوگ جو آواز سن رہے ہیں سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ تمام لوگ اس میں شریک ہوں پرسو جمرات کو بائیس تاریخ کو اسلام آباد میں ترنول کے مقام پر بڑا ایک گرینڈ ایک بہت بڑا جلسہ جو ہے پاکستان کی ہسٹری کا ہونے جا رہا ہے تو آپ نے نکلنا ہے گھروں سے خواتین بچے بوڑے جتنے لوگ ہیں تمام لوگ پارٹسپیٹ کریں جلسے کو کامیاب کریں اس مومنٹ کا حصہ بنیں کیونکہ خان صاحب آج اگر ایڈیالہ جیل میں ہے تو آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے خان صاحب نے آخر میں یہ بات کہی ہے جو آج آئی ایم ایف اور آپ نے دیکھا کہ جو صورتحال ہے کہ جو ان کا نامینی لسٹ میں ڈالا گیا خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں ملک کے اندر معاشی استقام اس وقت آ سکتا ہے جب آپ کا ملک کے اندر جو عوام کے منتخب نمائدی جو ہیں وہ وہاں شیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوں تو جب تک آپ عوام کی رائے کا اترام نہیں کریں گے ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی استقام نہیں آ سکتا عوام کی رائے کا اترام کرتے ہیں جن لوگوں کو عوام نے بوٹ دیا ہے ان کو آپ جو ہے مسند پر بٹھائیں آپ چوروں ڈاکوں کو بٹھائیں گے جن کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے تو نہ باہر سے کوئی آپ پر ٹرسٹ کرے گا نہ کوئی آپ کے پاس انویسمنٹ لے کر آئے گا نہ کوئی آپ کی یہ بڑکیں اور ایگریمنٹ فلانا فلانا ہوگا اس کا کوئی فیدہ ہوگا جب ملک کے اندر استقام ہوگا عوامی حکومت ہوگی تو باہر سے لوگ ٹرسٹ کریں گے آپ کی اوپر آج لوگ ملک سے لاکھوں کی تعداد میں ملک چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں آج بیروزگاری کی یہ صورتحال ہے کہ فوراں حافظ کے باہر لائنے لگی ہیں اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہے لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ گھر رات کو محفوظ ہوئیں گے ان کے کاروبار کے اوپر ڈاکہ مارا جائے گا کاروبار ان کا بند کیا جائے گا سیل کیا جائے گا کیا ہوگا تو لہٰذا استقام جب تک نہیں آئے گا ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا بہت شکریہ جی جی خالد شفیق صاحب جی باز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرے لئے بڑا خوش نصیبی کر دن تھا کہ آج میں نے اپنے قائد عمران خان صاحب سے بلاقات کی اصل میں آج چھے وقلہ کا نام تھا جب انہوں جیل والی تضانیہ نے سکروٹ نائز کر کے چھے میں سے تین کو کیا جن میں سے نائم پجوتہ صاحب جو ہمارے بائی ہیں ہر معاملات کو آگے لے کر چلے ہیں اور نمائنگی کی ہے ان کو جان موجھ کر انہوں نے ان کو بلایا نہیں خان صاحب کو میں نے اندر جا کر بتایا کہ باقی وقلہ باہر کھڑے ہیں اور انہوں سے صبح سے انتظار کر رہے ہیں تو ان کو جان موجھ کر یہ زلیل اور خوار کر رہے ہیں تو خان صاحب نے اسوی آفتاد صاحب کو کہا کہ نائم پجوتہ صاحب کو پوری بلایا جائے وہ میرے وکیل ہے میرا پریبلیج ہے میرا رائٹ ہے کہ میں جس مردی وکیل کو بلاوں کس مردی وکیل کو نہ بلاوں یہ کون ہوتے ہیں کہ اپنی مردی سے کسی وکیل کا نام ڈالے کسی وکیل کو نکال دے اصل میں دیکھیں خان صاحب کا رائٹ ہے ہر قیدی کا ایک رائٹ ہے اس کا پریبلیج ہے کہ وہ اپنے وکیلہ کو مل سکے تاکہ یہ کہ خان صاحب کے خلاف انہوں نے پورے پاکستان میں دو سو کے قریب کیسی فائل کی ہے اور خان صاحب کے بعد ہر علاقے میں وکیلہ کی سیسر چاہیے تو فیصلہ بعد میں میں نے خان صاحب کو بتایا کہ فیصلہ بعد میں خان صاحب کے خلافی اور لیڈرشیف کے خلافی پرچے کی ہے اور اس طرح ہے کہ اس کیسے میں نہ تو ان کے پاس کوئی ایسا میٹیریل ہے نہ ہی کوئی ایویڈنس ہے لازٹ پرس ریڈنگ میں بھی ہوا کہ ان کے پاس کوٹ نے بھی کہا کہ آپ کے کوئی خلاف ایلیڈر کے خلاف یا نو مئی کے ایسی دن کے خلاف کوئی آپ کے پاس ایویڈنس ہو جنہاں ہمارے پاس کسی طرح کی ایویڈنس نہیں ہے خان صاحب نے اندر یہ کہا کہ یہ میرے خلاف نجاید کیس بنائے ہوئے ہیں اور دوسرا یہ ملک کا ملک کا بربادی کا باعث مار رہے ہیں اور جان بوجھ کے انہوں نے فیض امید صاحب کو گرفتار کیا اس ویہے گرفتار کیا کہ وہ مجھے ملکی ٹرائل کی طرح لے گیتے لے دوسرا خان صاحب کا بغیام تھا کہ جو یہ ملک کا حال کر رہے ہیں جو ان کا بیہیویر ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا ہے وہ عوام کو مار دے گا اس طرح اگلے اس طرح بجلی کا بل لائے ہیں اور آندہ جائیں گے عوام مجیز میں مہنگائی کے چکی میں پھچھے گی تو دوسری اس میں ہے کہ خان صاحب کا رائٹ سے خان صاحب نے اپنا حوالے سے جو پیغام دیا ہے ایک تو عوام کے والے بات کی ہے کہ عوام کے خلاف جو ظلم کیا جائے اور پی ٹی خلاف ظلم کیا جا رہا ہے اور نائن وی کے جو کیسز بنائیں گے یہ صرف پی ٹی آئی نہیں اس پر اپس رقصان اٹھا رہی اس سے پورا پاکستان سفر کر رہا ہے اور اس کا فیدہ بہت سارے بہت لوگ رہے ہیں جو نائمیس کے ذمہ دار لوگ ہیں میں امید کرتا ہوں کہ شاید جیسے آج میں نے انفرمیشن بتائی ہے خان صاحب نے جیسے جو باتیں بتائی ہے میں نے نائن پنجودہ صاحب کو بتایا کہ خان صاحب کے پیغامات مجھے اب یہ ہے کہ آج دہ یہ بھی مجھے بھی رکیں گے کسی طریقے سے کہ خان صاحب کا پیغام یہ جو بھی کوئی بھی ملے گا خان صاحب کا پیغام آگے دکنا ہے دو مئی کے جو کیسز کو ختم کرنا پڑے گا اور ملت کو ترقی کے لیے اس کو آگے لینے جانا پڑے گے تینکی